اگر آپ کالوالے میچ میں کہیں کہ کراچی جانبوچ کیا رہا تو شاید یہ غلط بات نہیں ہوگی نہیں تو آپ خود دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کتنا آسان کیچ ڈروپ کیا یہ دیکھیں بلکل آسان کیچ تھا یہاں پہ دیکھیں ایک اور کیچ ڈروپ چلیں یہ تھوڑا سا مشکل کہتا ہے لیکن ڈروپ کر دیا گیا یہ دیکھیں ایک سوور پہ نا بال پہ کیچ اوٹ تھا لیکن ریویو نہیں لیا گیا تو دیکھیں یہ سپائک پورے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں نبی کا کیچ یہاں پہ دیکھیں کیپر کا گال یہاں پہ ایک اور کیچ ڈروپ کیا نبی نے یہ دیکھیں بلکل ایزی کیچ تھا لیکن ڈروپ کر دیا یہاں پہ کیپر گال دیکھ رہے ہیں کیپر بھی کسی سے کام نہیں ہے اس نے کہا کہ میں بھی کسی سے کام نہیں ہوں یہاں پہ دیکھیں کیپر گال پورا رہ نہ اٹھ تھا نہیں کیا یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی بال نہیں پھینکی اب آتے ہیں ان کے چیزنگ پلین کی طرف دیکھیں تھی یہ ورن آئنٹی تھری کا ٹارگٹ کو چیز کا رہے ہیں اور پہلے فور پانٹ ٹو آور میں سے پچیس رن ہے اور آؤٹ بھی ابھی دا کوئی نہیں ہوا پھر ہم دس آور کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ ہے اور دس آور میں ساٹھ رن ہے یعنی ایوریج چھے کی اور ریکوائیڈ ایوریج جو ہے وہ تقریباً بارہ سے اوپر ہے جبکہ دنیا کا نمبر ون بیسمنٹ بابر آزم کریس پر موجود ہے اور ہم چلو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید وکٹ روکی جا رہی ہیں ہم پندرہ آور کے بعد اس کی آورے دیکھتے ہیں لے جی پندرہ آور کے بعد دیکھ لیں جی سکس پونٹ سیون ننکی اور ریکوائیڈ جو ہے وہ اٹھارا سے اوپر چلی کی ہے بابر آزم ابھی بھی کھیر رہی ہے صرف دو اٹھ ہیں بابر آزم کیا کر رہے ہو کیا آپ لینا آپ کا فورٹی تھری بال میں صرف فیفٹی فور ان کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ چلے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تیز کھیلیں کے اپنے ریکوائیڈ رنڈیٹ کو دیکھیں لیکن یہ کیا سترہ آور کے بعد بھی چھیک واریڈ رنڈیٹ یعنی ساتھ پہ چلے گی اور ریکوائیڈ دیکھیں ٹونٹی سیون پہ پہنچ گیا ہے لیکن تیز نہیں کھیل دی آپ دیکھیں اٹھارہ آور گزر گئے ریکوائیڈ رنڈیٹ اوپر جا رہی ہے اٹھارہ آشاری دو اوپر کے بعد دیکھیں رنڈیٹ تین کے بعد دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے ڈریسنگ روم میں پرابلم ہے کوئی کوپوریشن نہیں ہے کھلا رہی ہوں گی منیجمنٹ کے ساتھ یا منیجمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی اتنا گندار ہیں اتنے جانبوج کا مسٹیک ہی ہیں کیپر کا حال دیکھیں